اسلام علیکم ایوری ون ویلکم بیک تو ایبی سوشن چینل ونس اگین مائی نام از اسامہ اگر ہماری رویو ہوم سرسز اپوائرمنٹ اپورچونٹی کٹیگری بہت سے لوگوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی اس کٹیگری پر ویڈیو بنانے کی فورسنٹ کی یہ کٹیگری ہے بہت ہی سمپل سی کٹیگری ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا میسیج ہے اتنی گرمی میں لیٹرلی ایک گھنٹہ بغیر پاس لیے بولنا اٹس ریلی ڈیفیکلڈ اور آپ لوگ کی طرح سے مجھے صرف اتنی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے کہ ویڈیو کے سٹارٹنگ میں آپ کے پاس جو دو ایڈز آتے ہیں یہ ویڈیو کے درمیان میں کچھ ایڈ آتے ہیں عمومن پندرہ سیکنڈ کے پلیز اس کو سکپ نہیں کیا کریں اگر آپ وہ ایڈ ففٹین سیکنڈ کا دیکھ لیتے ہیں وہ خود بخود سکپ ہو جائے گا تو یہ میرے لیے بھی کچھ بینیفیشل ہوگا اوویسی بات ہے یہی ٹریننگ اسی طرح کی کورسز لوگ پیسوں میں سیل کر رہے ہوتے ہیں بٹ آئی ایم ہیر اسسسٹنگ یو گائز فار فری تو اگر ان ریٹرن آپ مجھے یہ چھوٹی سی فیور دے دیتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ ایس ایک بگ ڈیل سو ٹائم ویسٹ کے بغیر لیٹس گٹ بیکٹو دی ویڈیو تو ہوم سرسز کی کٹے گری دیکھتے ہیں اپوائنٹمنٹ اپورچونٹی اس میں بھی ہم نے دیکھ رہی اس سے پہلے بھی جو میں نے لیسٹو ویڈیوز بنائی ہے جس میں سرویس ایٹر بوگ اور ڈیلیشپ سیل ویزٹ کی کٹے گئی تھی تو اس میں بھی ہم اپوائنٹمنٹ کی ہی چیزیں دیکھ رہے تھے تو اسی وجہ سے میں اس کے ساتھ یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ وہ چیزیں کافی زیادہ آسانی سے کلیر ہو جائیں اچھا یہ جو پورشن ہے جو کہ ہر کٹیگری میں سیم ہوتا ہے بٹ سٹل اگر آپ ایک نیو پرسن ہیں یا پھر اگر آپ کو ریفریش چاہیے تو اس ویڈیو کو سکپ مت کریں یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں یہ بار بار آپ کو ہر کال میں یا ہر کٹیگری میں یوز ہوتی ہیں تو سب سے پہلی چیز جی ہمیشہ کی طرح پرپس ہم نے دیکھنا ہے کٹیگری کا ہوم سرسز کٹیگری کے پرپس کہہ جی کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس کال پہ کوئی اپوائنٹمنٹ کی اپورٹنٹی ریپرزنٹ کی گئی ہے یعنی کہ کوئی چینس تھا کوئی آپشن تھا اپوائنٹمنٹ سکیجول ہونے کا تو بیسکلی سکیجول اور یہاں پہ آپ یہ دیکھیں اگر یہ ہوم سرسز کی بات ہو رہی ہے تو یہ کار ڈیلیشپ کی کال نہیں ہے اس سے پہلے یہ جو نیو سیریز میں ویڈیو کی بنا رہنے اس میں ساری ویڈیوز تھی کار ڈیلیشپ کے لیٹی ہوم سرسز کو ڈیسکس کریں گے ایک سو لوگ رہے کنفیوز ہو جاتے ہیں فلانی اپوائنٹمنٹ کی کال آگی ہے فلانے پیٹ کی کال آگی ہے اسی کال آگی ہے یہ ہم کدھر ڈالیں گے تو یہ جی بیسکلی ہومین ایٹک صرف آٹوموٹیو انڈیسٹری کو ہی ڈیل نہیں کر رہے اس کے علاوہ یہ میڈیکل انڈیسٹری اور ہوم سرسز کو ہی ٹرانسکرپشن کو بھی ڈیل کر رہا ہے ہم چلتے ہیں ہلپ روٹ ٹرمز اور انفرمیشن کی طرف جیسے کہ جی میں آپ کو ہر دفعہ کٹیگری میں بتاتا ہوں کہ ایک کال کنیکٹیڈ کال تب کنسیڈر ہوتی ہے جب ایجنٹ نے اس کسٹمر کے سیسٹ کر دیا ہو اس کے ایشو کے رگارڈنگ یا وہ کہے کہ میں کال بیک کروں گا تو کوئی بھی ایسی کال جس میں کالیفائیڈ ایجنٹ سے کال کنیکٹ نہیں ہوئی ایسی کال کو ہم کریکشن میں ڈالیں گے وہ نوٹ کنیکٹیڈ کال کنسیڈر ہوگی ریگارڈلیس آف دی کنسن کے کیا کنسن تک کس چیز کے رگارڈنگ کال دی ٹھیک ہے جی کالیفائیڈ اور انکالیفائیڈ ایجنٹ بہت سیمپل چیز کالیفائیڈ ایجنٹ وہ ہوتا ہے جس سے کسٹمر نے بات کرنی ہوتی ہے یعنی کسی سپیسفک بندے کے نام لے کے کہے گی جی فلان سے بات کروا دو اور اگر وہ آجائے کال پہ تو وہ کالیفائیڈ ایجنٹ ہے یا پھر کسٹمر جس ایشو یا جس کنسن سے ریلیٹڈ کال کر رہا ہے ہیلپ لائن پہ چاہے وہ ہوم سرسز یا آٹوموٹیو انڈسٹری کی کال ہے آگے جو ریپیزنٹیٹیو ایجنٹ ہے جس نے کال اٹینڈ کی اگر وہ کسٹمر کا مسئلہ حل کر دیتا ہے یا کسٹمر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کہتا ہے کہ میں آپ کو کال بیک کروں گا تو وہ کالیفائیڈ ایجنٹ ہے اور اگر وہ ایجنٹ کہہ دے کہ جی میں کسی اور سے کال بیک کروں گا آپ کی ایشو کے ریگارڈنگ تو پھر وہ انکالیفائیڈ ایجنٹ ہوتا ہے اسی طرح سے اگر کسٹمر نے کسی بندے سے بات کرنی اس کا نام لی اور وہ نہیں آیا تو ابھی وہ انکالیفائیڈ ایجنٹ ہو جائے گا لیکن اگر اس کے بحاف پہ دوسری ایجنٹ نے کسٹمر کو ایسٹ کر دیا اگر ایجنٹ نے کہہ دیا سر وہ تو اویلیبل نہیں مجھے اپنا مسئلہ بتائے اور اس کے بعد کسٹمر نے اگر مسئلہ بتائے اور ایجنٹ کہتا ہے ٹھیک ہے سر میں آپ کا ایشو سالف کر دیتا ہے اور وہ سالف کر دیتا ہے یا خود کال بیک کا کہتا ہے تو وہ ابھیسلی کالیفائیڈ ایجنٹ ہوتا ہے تو بہت سمپل ہے اس کو مکس نہیں کرنا اس کے لیے نا آپ کو میں ایک بہت سمپل سا حل بھی بتاتا ہوں آپ ایک پیج لیں اویسلی میں آپ کو بتاتا ہوں ہمیشہ کہ نوٹس آپ نے بنانے ہیں اس پیج میں نا سٹارٹنگ میں آپ اس طرح سے ایک دیکھنے ہیں اچلی یہ دو کالوم ہیں دو کالوم بنا لیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ لکھ لیں کالیفائیڈ اور یہاں پہ کالیفائیڈ لکھیں گے آپ میں ٹائپ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے کالیفائیڈ اور اسی طرح سے یہاں پہ آپ نے انکالیفائیڈ لکھ دینا ہے تو آپ یہاں پہ چیزیں منشن کر دیئے دو پائنٹ نہ کہ کالیفائیڈ اور انکالیفائیڈ کون ہوتا ہے تو یہ آپ کو باہر برنا ہے ہر ویڈیو میں سمجھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ یہ سیم ہے ہر ویڈیو میں یا ہر ٹریننگ میں ٹھیک ہے سبات اپائنمنٹ اپورچونٹی کیا ہوتی ہے جی یہاں پہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی بھی کسٹمر آتا ہے کسی سرویس کی پرائز پوچھتا ہے یا اس سرویس کی ڈیٹیلز پوچھتا ہے تو امبیشہ وہاں پہ ایک اپائنمنٹ اپورچونٹی اگزیسٹ کر ہوتی ہے بھئی وہ پرائز اسی وجہ سے پوچھ رہنا کہ شاید اس نے سرویس کروانی تھی یا وہ اگر اس سرویس کے آرز پوچھ رہا ہے یا اس میں ڈیٹیلز پوچھ رہا ہے کہ سرویس میں کیا کیا انکلیوڈ ہوتا ہے تو اگر اسی بات ہے وہ ایک انٹرسٹ شو کر رہا تھا تو ایسی کالز کو ہم اپائنمنٹ اپورچونٹی کنسیڈر کرتے ہیں یہ بسیکلی ہیلک فول ٹرم ہے اور کوئی راکٹ سینس نہیں ہے اب یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کال میں ہمارے پاس اپشنز کیا کیا آویلیبل ہوتے ہیں اپشنز کافی ہیں لیکن بہت سیمپل ہے آپ نے مکس اپ نہیں کرنے سب سے پہلے دیکھیں اپائنمنٹ سیٹ فور اڈیٹ ویڈن ون ویڈ سیلیکٹ اس اپشن اپائنمنٹ سیٹ فور اڈیٹ ویڈن ون ویڈ کوئی بھی ایسی ڈیٹ یا دن کسٹمر بتا دیتا ہے جو کہ ایک ویڈ کے ٹائم انٹرول ایک ویڈ میں سات دن ہوتے ہیں یعنی کہ منڈے ٹو سنڈے تک سیون ڈیز ہے تو کسٹمر کال کر رہے ٹوزڈے کو کہہ رہا ہے جی کہ میں فرائیڈے کو آ جاؤں گا ٹھیک ہے فرائیڈے کو میں ایک بجے آ جاؤں گا تو آو ویڈن ون ویڈ ٹائم پیریڈ میں فال کر یہ اپائنمنٹ تو آپ پہلا اپشن سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد ہے جی سیلیکٹ اس اپشن کو اس میں ٹام ایک سٹ ویڈ پسٹک سک ایک سنیاریو میں بھی آپ اس اپشن کی سیمپل سی چیز ہے ٹھیک ہے سیکنڈ آپشن میں آ جاتا ہے جی اپارنمنٹ سیٹ فور اٹیڑ سیم اس چیز کو آپ نے مکس اپ نہیں کرنا آپ نے جو ہے وہ پیج لے لینا ہے ہوریزنٹل ٹھیک ہے یعنی کہ لینڈسکیپ فارم میں آپ کے پیج بے کافی زیادہ جگہ ہوتی ہے اور وہاں پہ پھر آپ جو ہے وہ اس طرح سے ڈیفرنٹ کولم بنا لیں گے یار میں جلدی جلدی بنا لیتا ہوں ایسے آپ نے کولم بنا لینے ثق ہے اور اس کے بعد یہاں پہ جو میں آپ کو سنید جس طرح بتا رہا ہوں یہاں پہ پہلے کہ میں نے آپ کو ڈیٹیئرز بتا دی ہے سیکنڈ کی بتاتے جی اپائنمنٹ سیٹ فور اڈیٹ لیٹر دن وان ویک سیلیکٹ اس آفشن اف آسلڈ ایس اپاوچھن ایس اپاوچھنو اس اپاوچھنو سی سیٹ فور اوپر آئنڈ پڑیں گے نا کال کرتے ہوئے وہی پھر آپ کو پتا چل جائے گا کہ کون سی کال کونس اپشن میں جا رہے گے تو اگر کوئی بھی ایسی کال ہے جس میں اپوائنمنٹ سیٹ ہوئی ہے ایک ہفتے بعد کی تو ایسے سناریو میں آپ کال کو اس سیکنڈ آپشن میں سیٹ کریں گے اس کے بعد اپوائنمنٹ اپورچونٹی بٹ ناٹ ریکویسٹ مطلب کہ اپوائنمنٹ کی اپورچونٹی تھی لیکن ریکویسٹ نہیں کی گی نہ ایجنٹ نے بولا جی آپ آنا چاہے نہ کسٹمر کی طرف سے بولا گئے جی کہ آ سکتا ہوں یا آنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے تو سیم وہ چیز یہ کہ اگر کسٹمر کسی سرویس کی ڈیٹیل پوچھتا ہے پرائزنگ پوچھتا ہے ان کے سرویس کے آورز پوچھتا ہے ٹھیک ہے یا وہ جو بھی بزنس اپورچونٹی ہے وہ ڈسکس کر رہا ہے تو نہ ایجنٹ نے اپوائنمنٹ آفر کی نہ کسٹمر نے منشن کیا کہیں بھی اپوائنمنٹ کا ذکر آپ اپوائنمنٹ سے مراد صرف اپوائنمنٹ ورڈ نہیں یہ نہیں کہ آپ کہیں گے کسٹمر نے اپوائنمنٹ کے لفظ یوز کیا ہو تو اپوائنمنٹ ہوگی اگر کسٹمر یہ کہہ دے کہ ای وانٹو کم ان ٹومارو تو یہ بھی اپوائنمنٹ کنسیڈ ہوتی آنا چاہ رہا ہے کوئی بھی ایسا لفظ جس کا مطلب یہ ہے کہ جی ایجنٹ اس کو بلا رہا ہے یا کسٹمر آنا چاہ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کو اپوائنمنٹ ہی کنسیڈرم کر رہے ہوتے ہیں تو اگر کوئی بھی ایسی کال جس میں اپوائنمنٹ کی اپورچونٹی وغیرہ میں اپشن تھا ٹھیک ہے جی اس کے بعد نوٹ سیٹ فالوپ نیڈیڈ سیلیٹس اپشن ایف ایدھر سائیڈ نیڈس ٹو میک ایف ایدھر سائیڈ نیڈس ٹو میک ایف فالوپ کال بیفور ان پوائنمنٹ کین بی سیٹ فار اگزمپل ایک کسٹمر آیا اس نے ڈیٹیز پوچھی جی آپ فلانی سرویس دیتے ہیں جی بلکل دیتے ہیں اس کے بعد وہ کہتا ہے کیا چارجز کہتا ہے جی کہ اپوائنمنٹ میں سکیجولڈ کرنا چاہ رہا ها ہوں تو لیکن مجھے نیڈبی Belize ڈسکسts کرنا پڑے گا تو آپ اسے کریں مجھے تھوڑ دیوار کال بیک کرعی کر ٹھیک ہے تو ایسا سنیرو میں دیکھ ہے اپوائنمنٹ ڈسکسس تو ہو گئی تو اس آپشن میں تو کال نہیں جاسکتی اب اس میں بھی نہیں جاسکتی کیونکہ اپوائنمنٹ سیٹ نہیں ہوسی اس میں بھی نہیں جاسکتی تو ایسی کال جس میں اپائنمنٹ سیٹ نہیں ہوئی فالو اپ کی ضرورت ہے اپائنمنٹ سکیجول کرنے کے لئے یا پھر ایجنٹ کہتا ہے سر میں آپ کو جنب وہ اپنے اویلیبل جو بھی سلوٹس اپائنمنٹ کی وہ چیک کر کے کال بیک کرتا ہوں تو ایسے سنیریوں میں بھی کال اس آپشن میں جائے گی فور سنٹ کی کٹیگری ہے بہت ایزی کٹیگری ہے اور اگر آپ کی آئی ڈی میں یہ کٹیگری اویلیبل ہے تو اس سے ضرور فائدہ اٹھانا ہے آپ نے ٹھیک ہے جی نوٹ سیٹ ایسٹی میٹ اور کوٹ سرویس دیکلائنٹ سلیکت اس اوپشن اف دی کالر دیکلائنٹ ریسیو ایسٹی میٹ اور کوٹ سرویس ٹھیک ہے جی اگر کوئی بھی کال جس میں جو ہے وہ ایسٹی میٹ ہوتا ہے انتاظن کیمت ہوتی ہے ٹھیک ہے یا کوٹ سرویس ہوتی ہے جی کہ سرویس کی کوٹیشنز ویڈا بتائی گیا کوٹیشن مینز کہ پرائسنگ ویڈا ڈسکس کی گیا تو اگر کوئی بھی سرویس فار اسمپل کسٹومر نے قل کی دو یو آفر کیٹ نیوترت سرویس یا دو یو آفر ویٹنیری سرویس کسی پیٹ سٹور پر کل کی یا ویٹنیری ہسپٹل پر کل کر رہے تو وہ پوچھتا ہے جی وہ کیا پوچھتا ہے کہ آپ کیٹ برگوڑی پوچھتا ہے پوچھتا ہے دو یو آفر ڈاک چھوڑ جاتے ہیں جہاں پہ کتے دن کے ٹائم لوگ چھوڑ جاتے ہیں اپنے تو ایجنٹ کہتا ہے کہ yes we do offer اس کے بعد ایجنٹ کہتا ہے would you like to know the price یا کسٹمر اس کے بعد اور آگے سے کسٹمر کہہ دیتا ہے no actually i'm not interested یا پہ وہ کہتا ہے oh actually i need to call back اس سے کوئی بات کر لیتا ہے ٹھیک ہے ملے ایجنٹ نے ریکوشٹ کر دی لیکن آگر اس سے کسٹمر نے ڈیکلائن کر دی تو یہ جو لائن اسی میں دیکھیں وہ بات آپ کو بتا رہا ہے اس کے بعد ہے جی not set اچھا یہاں پہ آپ نے ایک چیز نوڈ کرنی ہے کہ یہ جو پہلے تین option ہیں یہ appointment کی scenario میں ٹھیک ہے دو تو appointment set ہونے کی scenario میں تیسرے میں appointment discuss نہیں ہوئی لیکن opportunity تھی اس کے بعد جتنے بھی options یہ not set والے ملے بھی appointment ان میں نہیں ہوئی اب کیوں نہیں ہوئی اس کی different different جو ہے نا وہ calls ہیں یہ scenarios ہیں وہ آپ اس کے مطابق جو ہے وہ putt کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ جی not set price objection کہ appointment نہیں set ہوئی یہاں پہ تو not set ہے نا کہ نہیں set ہوئی اور کیوں نہیں set ہوئی جی price پہ گری نہیں ہوا ٹھیک ہے select this option if an appointment is not set because of price basically یہ اتنے زیادہ options ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے data filter ہو رہا ہے ان کو پتا چلے کہ ہمارے پاس appointment زیادہ کس وجہ سے نہیں آ پا رہی ہے ٹھیک ہے جی اس میں price کا مسئلہ customer کو timing کا مسئلہ ہے کچھ اور issue ہے کیا مسئلہ ٹھیک ہے تو یہ اس وجہ سے اتنے زیادہ option یہ not set کے دیے ہوئے ہیں اور وہ different different دیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے جی not set schedule calendar availability ٹھیک ہے select this option if an appointment is not set because there wasn't an available spot on the calendar that met the needs of the caller ملکہ پائنمنٹ کی discussion ہو گئی تھی call پہ ٹھیک ہے ساری details discuss ہو گی pricing ہو گئی discuss service میں کیا کیا انکلوڈ ہوتا ہے وہ discuss ہو گئے اس کو بات جی اپائنمنٹ کی جب باہر ہی آئی customer کہتا ہے جی سنڈے کو آ سکتا ہوں مجھے سنڈے کو خالی جھوٹی agent چک کرتا ہے کہتا ہے سنڈے کو ساری بلوہ سلوٹ بک ہوں منڈے کو کرتا ہے کچھ میں کہتا ہے نہیں جی منڈے کو تو نہیں آ سکتا ہوں تو ایسے سنڈے میں ملوہ بھی in the end appointment set نہیں ہی call ختم ہو گئی تو وہ call آپ اس option میں ڈالیں گے اس کے بعد ہے جی not set service not available slash outside of service area یہ دوسری وائی لین کو تو آپ کو مطلب پر چل گیا چل گیا ہوگا ٹھیک ہے کہ service area سے ہی customer out ہے ٹھیک ہے اس کا میں آپ کو guide کر دیتا ہوں select this option if an appointment is not set because the business does not offer the service requested select this option if an appointment is not set because the service requested is outside of the service area ٹھیک ہے جی تو پہلی چیز گیا جی کہ customer کوئی specific service پوچھ رہا ہے جی کہ آپ لوگ یہ service بھی offer کرتے ہیں اور agent کہتا ہے جی کہ ہم لوگ یہ service offer نہیں کرتے تو obviously وہاں پہ appointment کا approach ہی ختم ہو گیا تو not set والے اس option میں جائے گی ٹھیک ہے یا customer جس جگہ پہ رہ رہا ہے یا mostly جو home services ہوتی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ گھر آکے بھی services provide کرتے ہیں for example کسی کے گھر میں سامپ گز گیا تو اب وہ سامپ کو لے کے تو نہیں جائے گا نا کسی کے پاس وہ تو کسی کو call کر کے گھری بلائے گا جی کہ میرے گھر میں سامپ آگے تو سامپ کو نکال دے یا میرے گھر میں ریکون گز گیا یا different animals ہیں جو کہ nearby city where میں رہ رہے ہوتے ہیں تو وہ آ جاتے لوگوں کے گھروں میں اکثر ٹھیک ہے تو اب agent کو call کرتے اور agent کہتا ہے اکثر آپ کا جو area یا جہاں پہ آپ کی رہائش ہے وہ ہمارے service area سے باہر ہے جیسے آپ نے اکثر کوئی online food ویرا منگوایا ہوگا food panda ویرا ٹھیک ہے یہ اس طرح سے یا آپ کسی restaurant پہ call کرتے ہیں کہ جی آپ home delivery کرتے ہیں وہ آپ کا ڈریس پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سر ہم چار پانچ کلومیٹر تک کرتے ہیں آپ کا area سات کلومیٹر پہ آپ ہمارے service area سے باہر ہے تو یہاں پہ delivery نہیں کر سکتے ہیں تو same یہ والا scenario ہوتا ہے ٹھیک ہے so don't confuse it اس کے بعد آجی not set other no reason given appointment نہیں set ہوئی ٹھیک ہے کوئی وجہ بھی نہیں ہے اس call کے کیوں نہیں set ہوئی ٹھیک ہے تو اس scenario میں call is option ڈا رہے ہیں if an appointment is not set for any other reason not listed here or no reason is given اچھا اوپر جتنی بھی details ہم نے ڈسکس کیا نا یہ not or not appointment کے ایک دو تین چار اور پانچ options ہیں ان پانچوں میں سے اگر کوئی option ڈسکس نہیں ہوا not appointment والا تو ایسی call آپ یہ سب سے last والا not set والے option میں insert کریں گے یا پھر کسی بھی call پر reason نہیں دی گی کہ appointment agent کہتا ہے for example آپ آ سکتے ہیں قسمہ کہتا ہے actually i have to call you back reason you didn't بتائی وہ کہتا ہے no actually i have to call you back ٹھیک ہے منہ تو کر دیا کر نہیں آنا لیکن اس نے reason کوئی نہیں بتائی تو اس طرح کے scenario یا آپ کو ابھی میرے ذہن میں فلوک ایسی کو scenario نہیں آ رہا لیکن ان کے علاوہ کوئی بھی ایسا scenario آ جاتا ہے جس میں appointment نہیں ہوئی opportunity ہو سکتی تھی ملک کے اپارمنٹ بنتی تھی لیکن customer نہیں آنا چاہ رہا تھا کسی بھی reason کو اس appointment نہیں set ہوئی اور وہ reason یہاں پہ mention نہیں ہے اگر ان options کے علاوہ تو وہ اس option میں insert کریں گے اس کے بعد جی correction کی call ہے correction میں کیا کیا details آئیں گے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں کیونکہ کافی زیادہ اس میں information ہے so we need to go through the lines one by one call is not about a new or existing appointment اچھا یہ اوپر جتنی cause یہ تو تھی appointment regarding تھی کہ پہلے تین cause appointment set ہونے والے regarding تھی سوری دو دو پہلے options appointment set ہونے کے regarding تیسرا ہے جی کے opportunity تھی لیکن request نہیں ہوئی باقی not appointment والے تو correction میں جو ہے وہ for example customer کوئی بھی ایسی بات پوچھ لیتا ہے ٹھیک ہے for example اس کی پہلے سے appointment ہے اور وہ کہہ رہے جار میری پہلے سے appointment ہے تو مجھے جو ہے وہ اس کے regarding کچھ information جائے گی for example آپ لوگ کی price کے charge کرو گے یا credit card بھی آپ لوگ accept کرتے ہو تو ایسی call بھی آپ correction میں ڈالیں گے ٹھیک ہے general discussion کسی بھی کی طرح کی ہو رہی ہے employer to employer discussion ہو رہی ہے business to business discussion ہو رہی ہے یا صرف ان کے business hours پوچھیں business hours ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کس concern regarding customer نے call کی ہے ٹھیک ہے اور business related آپ نے یہ چیز نہیں ڈال دینی کہ for example business پہ call کی تو obvious about appointment چاہیے گے ایسا نہیں ہے you never know وہ کوئی transporter ہو سکتا ہے وہ کوئی imply ہو سکتا ہے وہ کوئی ایسا بندہ ہو سکتا ہے جو interview دینے آ رہا تھا تو different scenario ہوتا ہے جب تک آپ کو چیز clear نہیں ہے تو آپ نے خام خامے کوئی چیز assume نہیں کر لینے کہ یار ایسا بھی تو ہو سکتا تھا ٹھیک ہے تو ہو سکتا والی بات نہیں یہاں پہ logic لی اپنی چیزوں کو لے کے چلنا ہے اور اگر آپ کو logic بھی سمجھنا ہے تو simply slides کے according آپ چیزوں کو لے کے چلے تاکہ کل کو اگر آپ کی کوئی چیز mark ہو تو آپ اس کو claim کر سکے ٹھیک ہے the caller is calling about employment opportunities بتا دیا میں نے آپ کو ٹھیک ہے جی جاورگرہ کے regarding پوچھ لیتے ہیں اکثر اس کے بعد جی no service pricing or potential new apartment were discussed یہ اور یہ same line ہی ہے ٹھیک ہے کہ کوئی بھی نئی apartment regarding کچھ discussion نہیں ہوئی تو کوئی بھی ایسے بات customer نے نہیں کی call پہ جس سے پتا چلے کہ یار یہ کسی service میں interested ہے یا اس کے مطابق apartment لینا چاہے گا ٹھیک ہے اس کے بعد same وہ چیز جی کہ customer کی call اگر پہلے سے کوئی apartment اس کے regarding ہے for example اس نے time change کروانا ہے for example وہ confirm کرنا چاہ رہے اپنا time یا وہ apartment cancel کر رہے تو وہ call بھی آپ کی correction میں جائے گی اس کے بعد call میں کوئی بھی ٹون نہیں ہے آواز کٹ رہی ہے کچھ سمجھ نہیں آئی وائس میل آگی ہے وائس میل پہ میسیج چھوڑا ہے میسیج نہیں چھوڑا ہے call پہ music تھا call پہ بہت زیادہ آواز کٹری کچھ سمجھ نہیں آ رہی ایسی تمام طرح چیزیں یا call پہ بات کرتے ہوئے call یہ drop ہوگی اگر appointment set ہو جاتی پھر تو appointment کو مطابق آپ نے selection کرنی ہے لیکن بس during the conversation call drop ہو گئی ہے کچھ سمجھ بھی نہیں آیا تھا کہ یا یہ کیا scene تھا بس آپ نے ایسی scenario میں call correction میں ڈالنی ہے شروع send تک اگر رنگ ہو رہی ہے تو بھی call آپ نے correction میں ڈالنی ہے اس کے علاوہ جی bridge greeting جو ہوتی ہے starting میں کہ hey thank you for calling animal pet clinic first services press one first services press two اس سے details بتا رہے تو اس دران میں customer call ہی hang up کر دی ٹھیک ہے تو ایسے تمام scenario بھی آپ نے جو ہے وہ correction میں ڈالنے ہیں اور باقی wise mail کا میں نے آپ کو بتا دیا wise mail میں message چھوڑے نہ چھوڑے یا wise mail box full ہے ایسے scenario میں بھی correction میں call جائے گی wrong number spam call scam call یہ ساری بھی آپ کی correction میں جاتی ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد agent نے اگر call اٹھائی اور اچھا یہ چیز یاد رکھئے گا کہ یہ in bond calls ہیں اس میں customer call کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر agent نے call answer کی دوسری طرح سے customer بولا ہی نہیں اور call end ہوگی ہے پھر تو ایسے call بھی correction ہو جائے گی ٹھیک ہے تو بہت سمپل سی category ہے زیادہ option دے کے پرشان نہ ہوا کریں سلائٹس کو بھی پڑھیں تو بھی سمجھ آ جاتی ہے نہیں تو ویڈیو سے تو آئی خوب کیا آپ کو سمجھ آئے گی آئے گی اس کے بعد unfamily language میں انگلیش کے لاوہ جو باقی languages کی call ہیں وہ آپ insert کریں گے تو بس جی اتنی سی یہ category تھی کوئی اس میں rocket sense نے کچھ بھی مشکل چیز نہیں ہے review calls میں جا کے کوئی call دیکھ لیتے ہیں ابھی فلوا call available نہیں ہے anyhow guys thank you so much for making it till the end and another request actually not another request but same request again جو آپ کے پاس ads آتے ہیں ان کو لازمی دیکھا کریں so it's actually a win-win situation so thank you so much ملتے ہیں جی next ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ